نظرین اسلام علیکم میں ہوں عثمان علی پروگرام گفتگو میں آپ کے خدمت میں آزر ہیں نظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا فیڈ بیک ملا پیچھلے پروگراموں کے بارے میں جسٹ ایک وضحاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کی طرف جائے اس کے لئے بہت کرچ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصلاح کی بات کریں اپنی اکاؤنٹیبیلیٹی آپ کریں دوسروں پہ کرٹیسائز کرنا دوسروں کو تو بڑا آسان کام ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اپنی غلطی آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اسی لئے کرتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو یا آپ جس کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کو پازیٹیوٹی کی طرف آپ لے کے جاتے ہیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی پہلو ہمارا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اگر یومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جمہوریت صحیح نہیں چل رہی ہے یا وہاں پہ میڈیا پہ پابندیاں ہیں تو اس کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہی چیزیں نہ ہو اس ملک کو ہم پلنا پولنا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ملک ہے ہماری پہچان ہے ہم پیار کرتے ہیں اس سے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ناظرین گفتگو میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اس وقت بھی دنیا کے مختلف حالات چل رہے ہیں مختلف ایشوزیں جس پہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت جو ہمارے خطے میں سب سے اہم ایشو ہے وہ کشمیر کا چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ اس وقت متحدہ کے اجلاس کے لیے مختلف لیڈرز آئے ہوئے جس پہ پاکستان اور ہندوستان کے لیڈرشپ یہاں پہ ہیں ان کی امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ ٹرم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتی ممتاز دانشور جانے پہ چانے ممتاز وکیل ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہمارے بہت اچھے دوست حمید باشانی صاحب حمید باشانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا باشانی صاحب جیسے میں نے پہلے کیا جانبوجھ کے آج میں نے یہ تمہیز بان دیئے کیونکہ کچھ دوست جو ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں مکس کر دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کو جو میں جانتا ہوں جو آپ ایک اٹھارہ بیس سال کے نوجوان ہاسٹلوں میں بیسارو سامانی میں اس وقت سے ہم یہ تیس چالیس سال ہو گئے ہیں کہ ہم ایک جدوجیت کر رہے ہیں انسانی عقوق کے لیے تو ہمارا مقصد اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بات کو لوگوں تک پہنچا ہے اور ہماری جو رائے وہ پہنچے اور ان کی رائے لے پازیٹیو اس میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ کشمیر کا ہے بینگا کشمیری آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ وہاں پہ کیسے آلات ہیں کشمیر میں 370 اور 35 اے اس کا خاتمہ ہو گیا کرفیو ہیں وہاں پہ وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں سکول کالیج بند ہیں میڈیا پہ پابندی ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں بینگا کشمیری آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو گیا بڑا کریٹیکل سوال ہے سیر آپ کا تینکیو بری مچ کہ اس سے یہ کہنا کہ مسئلہ کشمیر حال ہو گیا 370-35 اے اٹھانے سے یہ تھوڑا سا ڈراسٹک سٹیٹمنٹ ہوگی حال تو نہیں ہوا لیکن مسئلہ کشمیر کی جو شکل تھی وہ ٹوٹلی میرے نزدیک اس سے بہت سارے لوگ کو ایک سلاف ہے لیکن میرے نزدیک مسئلہ کشمیر کی جو پرانی شکل تھی وہ ٹوٹلی غائب ہو گئی منظر سے یعنی اس کی وجہ سے اب یہ ایک نیا مسئلہ کے طور پہ سامنے آیا ہے لیکن اس کو ابھی ہم اسی پرانے ڈگر پہ چلا رہے ہیں یعنی اس کے دو پہل ہوئے ہیں کہ ایک کوئی اس کے ساتھ ہوا کیا دوسرا اس پہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے تو آپ اگر دونوں کو دیکھیں دیکھیں 370 اور 35 اے کیا تھا نیٹ شیل میں یہ ایک ڈیفائن کرتا تھا ریلیشنشپ بیٹوین انڈیا اور کشمیر ٹھیک ہے تو جب یہ ریلیشنشپ کو ڈیفائن کرتا تھا تو انہوں نے اس کو ہٹا کے تو ایک نئی ریلیشنشپ ڈال دی کہ جی اب یہ 370 اور 35 نہیں ہے یعنی سیمائی انڈیپیننٹ ساورن سٹیٹ نہیں ہے بلکہ یونین ٹیریٹوری ہے یہ اس کا پارٹ اب ایک لیا سے ٹھیک ہے اب مطلب ہے پارٹ ہو گیا اس وقت بھی پارٹ ہی تھا لیکن اس میں ایک بیچ میں ایک یعنی شک تھی کہ رشتہ تھوڑا ساورن اب یہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی بلکل نہیں یہ جو ہے یونین ٹیریٹوری جس کا دوسرا مطلب ہے کہ پورے انڈستان میں باقی لوگوں کی طرح اب کشمیر بھی ہے اب یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو اس وعیے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ کی کشمیر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا کشمیری ورسز انڈیا اس کے ایک ٹیریٹوری انہیں کی طور پہ وہ اپنے حقوق کیا مانگ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا جدوجہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اس کا نیا پہلو بنتا ہے جس پہ میں بار بار یہ ارز کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم وہی نائنٹین فورٹی سیون کی باتیں دورا رہے ہیں وہی قراردادیں دورا رہے ہیں وہی تقریریں دورا رہے ہیں جیسا کہ آپ یو این میں دیکھ رہے ہیں تو اب یہ بات رہی نہیں ہے میرے نزدیک ریلیشنشپ چینج ہو گیا تو اس کی ویسے پھر ہمیں اسے نئے سیرے سے دیکھنا پڑے مجھانی صاحب یہاں پہ دو سوالیں ایک یہ کہ کشمیر کو پاکستان کس نظر سے دیکھتا ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہیں اب وہ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا ہے اس مسئلے میں دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ارریلیونٹ تو نہیں ہوا چکہ مسئلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اس طرح دیکھا جائے نا تو یونائٹی نیشن میں ظاہر ہے موجود ہے مسئلہ ختم تو طیب ہو کہ آپ یونائٹی نیشن سے قراردادیں واپس لیں آپ کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں بھی آپ کوئی نو کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی مسئلہ ختم ہو گیا ورنہ کوئی مسئلہ بھی اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا کانسٹیٹوشنل لیگل ایک پہلو ہے اور ایک اس کا پریکٹیکل پہلو یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس میں متنازع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ تھری سیونٹی ہے تھارٹی فائیوے ہے اور یہ اس لیے ہے کہ کشمیر کا ابھی فیوچر تاہہ ہونا باقی اس کی دوسری ریزن بھی ہیں اس طرف جانا چاہتے ہیں بہت لمبے چلے جائیں گے لیکن آپ سوال کو اس طرح اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ جو تھری سیونٹی اور تھارٹی فائیوے ہے اس کے پیچھے ایک اسٹاریکل پاسمنظر ہے سب سے بڑا اسٹاریکل ڈاکومنٹ اس کے پیچھے جو ہے وہ انسٹرومنٹ آب ایکسیشن ہے جو مہاراجہ ایری سنگھ نے سائنگ کیا تو انسٹرومنٹ آب ایکسیشن کو میں جو شرائط تھی نا ٹائمز اور کنڈیشن انہی کو تھری سیونٹی میں بھی ڈالا گیا ڈالا گیا تھا اس میں تین یہ تھی کہ جی آپ خارجہ ڈیفینس اور جو ہے اس کو دیکھیں گے کمیونکیشن کو تو اسی کو انہوں نے تھری سیونٹی میں ڈال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایکٹ نہیں تھا بلکہ اس کی پیچھے سے ہسٹاریکل ایک جواز بنتا تھا کہ آپ نے ایک ساورن سٹیٹ کے ساتھ ایک مائدہ کیا تو یہ ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس مائدے کو پھر ریکٹی فائی کیا اور آپ نے آئین میں لے جا کے ڈال دیا کہ یہ ایک رسپیکٹیبل مائدہ ہے دو انٹیٹیز کے درمیان ایک چلو یونین کہہ لیں دوسری سٹیٹ کہہ لیں ایپ جب اچانک آکے آپ نے الان کر دیا کہ یہ ختم ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا جب آپ نے اس کو ڈی ساؤن کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ریلیشنشپ کشمیر کے ساتھ ہے وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہیں اب ایک نئے بنیاد پہ آپ نے رکھی جس کو کچھ لوگ قبضہ کہتے میں اس کو قبضہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس میں دیکھیں پارلیمنٹ نے ریکٹی فائی کیا انڈین پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز جو ہیں جس میں کے بے جی بی کی ایکسریت نہیں بھی ہے انہوں نے بھی اس کو ریکٹی فائی کیا اس میں کشمیریوں کے اندر بھی ڈیفرنس آب اوپینین ہے مثلا جو ہے ڈاکٹر کرن سنگھ جو مہاراج آری سنگھ کا بیٹا ہے اور پارلیمنٹیرین ہے اور کشمیر یہ کنسیڈرابل اوپینین کو آون کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو لمس لمس ڈی ساؤن نہیں کرتا اسی طرح انڈیا میں بھی بہت سارے لوگوں کی رائے ایون کانگرس کے اندر بھی بٹی ہوئی ہے لیکن یہ ایک ڈراسٹک ایکشن ہے جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کی آئیت ترقی بھی ٹوٹلی چینج ہو گئی اور اس کو اب اگر آپ یونائٹڈ نیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ اس بنیاد پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس پہ آپ ستر سال سے کرتے آئے ہیں چونکہ وہ بنیاد ہی دوسری تھی اب بنیاد بلکل دوسری ہے بشانی صاحب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ ہے جو ان کی اپنی حیثیت ہے جیسے ہمارا ہے ہم اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ان کا کشمیر ہے ہم ان کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس میں دو ایشوش تھے ایک تھی یہاں کی انوال میں پاکستان کا کلیم جیسے ان کا کلیم ہے آزاد کشمیر پہ ایک تو وہ بیچ میں ایک ایشو ہے سیکنڈ ویس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہ جو ان کی اپنی مومنٹ تھی جو کہ انڈیا کے ساتھ جو جتنے بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں پھر 10 میں پھر 12 میں جو شورشے ہوئی ہیں جس میں کافی وہ ہوئی تھی تو اندر سے بھی ایک مومنٹ چل رہی ہے جو کہ انڈیا کے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو میرا جو سوال یہ تھا کہ کیا مسئلہ حال ہو گیا کیا لوگ اس سب کچھ مان لیں گے اور شانتی ہو جائے گی کیونکہ ابھی پچاس سے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہاں پہ کرفی ہوئے وہاں پہ ساری چیزیں تو کیا اگر یہ کرفی ہو جتنے نہیں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے کشمیر کے اندر انریسٹ کس میں تھی کہ جو کشمیر میں آزادی پسند لوگ تھے ان کی طرف سے انریسٹ تھی نا کہ ہم انڈیا کو نہیں مانتے ریفرینڈم کرائیں یا ہمیں خود مختاری دے دیں یا پاکستان کو دے دیں جو بھی نہ رہا تھا لیکن they were not at peace within انڈیا یہی بات تھی نا اب جو ہے جو لوگ گزشتہ ستر سال سے اندستان کے ساتھ تھے they are not at peace within انڈیا چونکہ اب سیچویشن یہ بن گئے کہ جو مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز نیشنل کورنفرس ہے پی ڈی پی ہے وہ جناب آپ نے جو ہے وہ ان کے لیڈر ایرسٹ کیے ہوئے ہیں وہ اب اس بات پہ ناراض ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دوخہ ہوگا یعنی بالکل اسی طرح جس طرح شیخ عبداللہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ he was prime minister تو اس کو اٹھا کے تو بکشی اقلام حمد کو بٹھا کے تو کانسٹیوشنل چینجز اور یہ معاملات ہوئے تھے تو یہ ایکزیکٹلی اس کا ریپلیکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے اب انڈیا کے لیے ایک نیا پرابلم یہ ہو گیا کہ پہلے تو وہ لڑتے تھے صرف ایک سیکشن اپ دے سوسائٹی جو کہ پرو انڈیپینڈرس تھے یا پرو پاکستانی تھے اب ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو پرو انڈیا تھے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے وہ اس لیے شامل ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دوخہ ہو گیا یہ تھری سیونٹی ہمارے لیے ایک سیمبولک اس کی حیثیت تھی تو اس کو آپ نے اٹھا دیا تو اب ہماری شناخت ختم ہو گئی حالانکہ ویسے پرسنیلی میری رائی ہے کہ یہ تھری سیونٹی جتنا کشمیری سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں تھا اتنا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حق میں بھی تھا چونکہ تھری سیونٹی انڈیا کو سپیشل سٹیٹس دیتا تھا کشمیر کے اندر دیسپائیٹ تھا فیکٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صابرن ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا آرٹیکل کے جو آئین کے بیشتر آرٹیکل جو ہیں وہ کشمیر پہ اپلائی ہوتے تھے وہاں پہ الیکشن کمیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک کی عملداری تھی وہاں پہ جناب جو لسٹ تھی نا جو کامن لسٹ اس میں کی ایکسریت جو ہے وہ انڈیا کے پاس آرڑی چلی گئی تھی اب یہ نام کے رہ گئے تھے تھری سیونٹی اور تھا صرف تھارٹی فائیوے کی بات صحیح ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا تو اس کی وجہ سے شناخت دیکھیں جی وہ نہیں ختم ہوتی شناخت جو ہوتی ہے وہ کسی قوم کی ایک کلچرل جیسے ایتھنک شناخت ہے پشتون ہیں پاکستان میں تو آپ جتنے قانون مرضی بنا لیں وہاں پہ ایک ریزسٹنس ہوگی لوگ اپنے حقوق کے لیے اپنی زبان کے لیے اپنے کلچر کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی جدوجید کریں تو کشمیریوں کو دیکھیں پہلے بھی جو ایسیت تھی ان کی تھری سیونٹی اور تھارٹی فائیوے کے باوجود ہیں ان کی ایک سیچویشن تو چل رہی تھی اب اس کو مزید ایک ٹین مل گیا ہے لیکن اس کو دو طریقے سے میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ ہے جیسا کہ مہدی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اس لیے چینج کیا کہ یہاں پہ ملیٹنسی ہو رہی تھی یہاں پہ جناب کرپشن تھی یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ہے وہ گڑھ بڑھ اور بیچینی تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس کو اپنے آتوں میں لینا پڑا تاکہ ہم اس کو خود دیکھیں ڈائریکٹ رول جس کا ہے اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں اور ہم کشمیریوں کا مقدر بدل کے رکھ دیں گے ہم وہاں پہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کر دیں گے گجرات کی طرح اس کو یہ ہو جائے گا ایک پہلو اس کا یہ ہے لیکن اس میں مجھے اتنی دلچسپی نہیں جتنی مجھے اس میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ہم وہ سارے رائٹ دیں گے جو باقی اندستانیوں کو ہیں اب یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کشمیریوں کو موڈی صاحب کو لینا چاہیے on this سٹیٹمنٹ کہ ٹھیک ہے جی اب آپ اپنی بات پہ پورا اتریں وہ سارے رائٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا freedom of expression freedom of mobility آپ کے جلسے جلوس آپ کے یہ ساری جو آزادیاں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی تو پھر لوگ اصل میں شو کریں گے کہ وہ چاہتے کیا ہیں کیا وہ اندستان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو اسی سوال کو میں ذرا سمیٹ لوں چونکہ آپ نے اس کو ساتھ میں جوڑا ہے کہ جی کرفیو تو اب دیکھیں نا اگر آپ کہیں کہ ہم ان کو پورے اندستانیوں کے برابر حقوق دے رہے ہیں تو آپ وہاں نے لوگوں کو اس طریقے سے lockdown کر لیں 50 days کہ سڑکیں بیران ہوں school بند ہوں hospital بند ہوں تو وہ تو پھر واقعی اندستان میں تو نہیں ہے نا نہیں ہے بلکہ تو اب یہ بھی تو بات کریں نا اور اس کا end ہوگا کسی دن exactly اور اس کا اگر end ہوگا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پھر ایک problem ہے کہ اب جیسے کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ اس کو اٹھا دیں تو اگر وہ کیرفیو اٹھا دیتے ہیں تو وہاں تو بہت بڑا رد عمل ہوگا ہوئی ہوئی میرا جو apprehension ہوئی ہے یہ کہ اگر یہ کر کے پہلے اگر میرا یہ خیال ہے کہ ہوم ورک کیا جاتا گراؤنڈ گراؤنڈ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا آرمی بیجنے کے شکل میں آپ کو یاد ہوگا جولائی سے یہ آرمی آنا شروع ہوگئی تھی تو وہ انہوں نے گراؤنڈ اس طرح بنانا شروع کر دیا تھا اگر وہ لوگوں کو confidence میں لیتے اس کے بعد اس قسم کی کوئی چیز کرتے اور یہ curfew اور یہ نہ ہوتی تو جو بھی reaction آنا تھا وہ reaction آتا اور وہ subside کر لیتے یا جس طرح اس کے سے لیکن اب جب انہوں نے یہ ساری چیزیں روک لیے تو میرے خیال میں جس دن بھی یہ اٹھے گا ابھی کب تک رکھیں گے تو جس دن بھی یہ اٹھے گا میرے خیال میں پھر reaction بھی ہوگا تو میرے حساب سے جیسے آپ کہہ رہے ہوں legally that is something else انہوں نے کر لیا parliament نے بھی کر لیا وہ سارا کر لیا لیکن جو ground realities ہے وہ totally ذرا different ہے دیکھیں آپ دوسری کشمیر کو دیکھیں پاکستان کے کشمیر کو وہاں پر اس قسم کی کوئی moment نہیں ہے ازادی کے لیے کوئی ایسی بڑی کوئی وہ نہیں ہے چھوٹی موٹی ایسی تو ہیں لیکن کوئی ایسی بڑی نہیں ہے یا کوئی ایسی resistance نہیں ہے against the government of Pakistan یا اس قسم کی کوئی دوسرے سائٹ پہ یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ ازادی کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے جو حمایتی ہے وہ بھی ہے بارال اللہ کرے کہ کشمیروں کے لیے آسانی ہو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ human rights violation جہاں پہ بھی ہو وہ قابل مضمت ہے چاہے دنیا کے کسی سے میں بھی ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے اندوستان میں ہو کشمیر میں ہوں لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ امن اور خیریت ہو ان لوگوں کے لیے بارالشانی صاحب آتے ہیں اس کی میں تھوڑی سی وزاعت کرلوں لیکن جو ہمارے طرف کا آزاد کشمیر ہے نا جی اس میں اگر آپ مومنٹ کی بات کرتے ہیں نا جو ایک آزادی پسند لوگوں کی ہے یا شعور کی ہے تو وہ اس طرف زیادہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بلکہ ان کو یہ شکوا ہے کہ آپ لوگوں کی ویسے ہمارا یہ ایشر ہوا ہے کہ مثلا لوگ فوج کے خلاف نہیں لیڈ رہا یا فوج لوگوں کو نہیں مار رہا یہ تو سیچویشن ادھر ہے یہاں پہ چونکہ یہ ایک پیسفل طریقے سے ہے تو یہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھے ہوں ویڈیو تو ایک بہت بڑے وہاں پہ لوگوں نے جلوس نکالیں اسی ایشو کو لے کے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تو ایسے لوگ موجود ہیں ان کی اپنی ایک سیچویشن ہے محبوبہ مفتی جتنے پالیٹیشنز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے اپنے آپ کو اندستان کا زیادہ جو ہے وہ وفادار قرار دیتا تھا وہاں صرف جو تھے وہ سیپریٹسٹی تھے نا جو دوسری طرف تھے لیکن یہ جو کشمیر کے حالات اتنے زیادہ بگڑے اس کی واحد وجہ ملیٹنسی اور اس میں جو جادی انصر فنڈامنٹلیزم اور اکراس تا بارٹر جو ٹیررزم ہوا آپ کے زیا اللہ صاحب کی مہربانی سے جو کچھ ہوا وہ سارا مطلب ہے ایک لمبی کانی ہے لیکن اس کے پیچھے یہ ایک بڑا فکٹر تھا اگر یہ فکٹر نہ ہوتا تو یہ نوبت آتی نا یہ میں آپ کو بتا دوں اندستان نے اگر ساتر سال تیک یہ سب کچھ برداشت کیا ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا تو آج آکے آخر ان کو اقدم کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا دراسٹک قسم کا ایکشن لیں اس کی ایک وجہ تو وہاں پہ رجیم ہے جو موجودہ رجیم ہے جو سخت گیر ہے اور اپنے آپ کو وہ ایک ٹف گائز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے لیکن دوسری وجہ یہ ملیٹنسی کی وجہ سے ہاں لیکن ملیٹنسی تو میرے خال میں کافی عرصہ ہو گیا کہ اس طرح نہیں ہے جیسے اس طرح نہیں تھی لیکن وہ تھی یہ جو جو جہادی گروپ تھے یا جو باقیدہ ٹرین ہو کے جاتے تھے یا وہاں پہ ان کے کیمز تھے تو وہ تو میرے خال میں کافی عرصہ ہو گیا ہے کام ہوئی تھی کام ہوئی تھی ملیٹنسی لیکن بہرحال یہ اثرات جو تھے نا یہ انہی کی وجہ سے تھے یہ جتنی موو وہاں پہ ہوتی تھی اگر کوئی پتھر بھی مار رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کوئی نو کوئی چین تو تھا نا اسی طریقے ہاں وہ ٹھیک ہے پرشانی صاحب اسی سے ریلیٹڈ چیزیں جی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے پرائم منسٹر موڈی اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران آئے ہوئے عمران کا یہ ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ موڈی پریزیڈنٹ ٹرم سے کہ آپ ہمارے بیچ میں میڈییشن کرے اور آپ ہمارے یہ مسئلہ حل کرے آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا جو موڈی صاحب کی تقریر تھی اور پھر عمران کے جو وہ تھا پھر ٹرم کی جو تقریری تھی یا جو اس کے پریس کانفرنسز میں تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرم اس قسم کی ان آلات میں کوئی میڈییشن کر سکتا ہے یا وہ واقعی کرنا چاہتے کیونکہ ایک طرف تو کوئی ایک پارٹی نظر آتی ہے اس کے جو دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت اگر آپ اس کو اسٹاریکلی دیکھیں نا تو انڈیا کا سب سے بڑا سینسیٹیو ایشو یہ رہا ہے کہ ہم کسی تیسری پارٹی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے میڈییٹر کے طور پہ آئے یا ایون فیسیلیٹیٹر بھی آر بی ٹریٹر کسی بھی شکل میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وائد سٹینڈ ہے جس پہ انڈیا کانسسٹنٹ رہا ہے اور اس کی بزارت خارجہ اور جتنے حکمران آتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیرو کے زمانے سے پالیسی ہے کہ یہ جو فارن فورسز ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ اپنا پاؤں رکھنے کے لیے اس طرح کی تجاویز دے رہی ہے تو ہم اس کو کسی صورت میں نہیں مانتے دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی میڈییشن اگر کراتا بھی ہے مثلا یہ کراتا ہے ٹرمپ تو کیا کرے گا مثلا کیا وہ انڈیا کو کہے گا کہ کشمیر پاکستان کو دے میں یہی کہہ رہا ہوں جو کہ امران خان صاحب دوسرے الفاظ میں تو یہی کہہ رہے ہیں اب دیکھیں نا پہلے پاکستان کو اپنی صفحیں درست کرنی پڑیں گی اپنی پالیسی پر نظر سانی کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں بھائی اب جب امران خان یہ کہتے ہیں نا کہ جی کشمیر میں وہی انہوں چاہیے جو کشمیری عوام چاہتے ہیں تو یہ بہت زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کی نیفی اسی وقت اسی ٹیبل پہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزیر کر دیتا ہے کوئی لگاتا ہے نا را جی کشمیر بنے گا پاکستان کوئی کہتا ہے جی یہ ہے وہ ہے تو پھر اس میں وہ بات تو ختم ہو گئی تو وہاں جا کے کوئی کسی سے تیب دیکھیں یہ تیب ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے آپس میں گراؤنڈ ورک کر کے تو ایک چیز پہ آپ کا تقریباً اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک تیسرے بندے کو بٹھاتے ہیں کہ چیلنج ہی ہم یہاں تک جا سکتے ہیں آپ وہاں تک جا سکتے ہیں تو بات ختم کریں اب یہ یہاں جہاں تک جانے کی بات ہے تو اس میں تو اب یہ جو کچھ مہودی صاحب نے کیا یہ انہوں نے اصل میں یہی ایک اشارہ دیا کہ فارگٹ ابوٹ ایٹ دیکھیں نا یہ تو ٹرمپ کے بیان کے بعد ہی انہوں نے کیا حالانکہ اس پہ کام بہت پہلے سے ہو رہا ہے دو تازن سے ہو رہا ہے اس پہ مختلف پروپوز آ رہی تھی آپ اگر اس کو گھور سے دیکھیں لیکن انہوں نے ڈراسٹک ایکشن لے کے تو یہ میسج دیا کہ کشمیر ہم کسی صورت میں آپ کو نہیں دے سکتے تو آپ کو نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے کیا پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے جب کبھی بھی یہ سوال اٹھا دنیا کے کسی فارم پہ پاکستان نے سب سے پہلے اس کو اپوز کیا آزادی کے سوال کو خود مختاری کے سوال پہ تو جب وہ خود مختاری پہ متفق ہیں کہ نہیں دے سکتے تو تقسیم پہ بھی انہوں نے پہلے تقسیم کر رکھا ہے اب انڈیا کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کو دو چار کلومیٹر اور دے دے یا پاکستان ان کو دو چار کلومیٹر اور دے دے یہ بھی کوئی بات نہیں تو پھر حل کیا ہے ظاہر ہے اس طرح کا تو کوئی حل ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ایشو اسی طرح ایک لحاظ سے رہے گا جس طرح یہ پہلے تھا دیکھیں اس میں میری رائے یہ ہے کہ اب جس طرح یہ پہلے تھا اس طرح بلکل نہیں ہے اور اب یہ جو تینوں لوگ ہیں میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں between the two countries not between the people اس کا طریقہ یہ ہے دیکھیں آپ یہ بھی تو افرڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پوری زندگی لڑتے رہیں ساتر سال دو نسلیں لڑتی رہے انڈیا پاکستان کی کشمیر جو ہے is not the reason میں آپ کو بتا دوں یہ ایک سیمٹم ہے اصل دشمنی جو پاکستان انڈیا کے درمیان inbuilt دشمنی ہے اس کا ایک ہزار کشمیر میں ہو رہا ہے اب کشمیر تو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے نا جی کہ ہم کشمیر کی وجہ سے لڑ رہے ہیں لڑ یہ کسی اور وجہ سے رہے which is bigger than that which is partition and during the partition اور اس کے بعد پھر یہ ساری جو غلط پالیسیاں ہیں جو ذہن سازی لوگوں کی آپ نے غلط طریقے سے یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس لیے کشمیر کے بیس ہوں آل نہیں ہے یہ نہیں کہ کوئی آل نہیں ہے آپ دیکھیں فیفٹیز سے لے کے اس میں سو قسم کا فارمولا آیا ہے یہ ابھی عمران خان صاحب نے کشمیری سے جہاں ملاقات کی نا سری نگر کے کاٹھواری فاروق کاٹھواری اس نے ایک ٹو تاؤزن ون سے لے کے تو ایک سٹیڈی گروپ نایا ہوا تھا جس میں کوئی بیس تیس اماریکن پروفیسرز تھے وہ ایک فارمولا لے کے آئے تھے جس کو مشرف اور واجبائی نے ایکسپٹ کیا تھا نہیں وہ تھرڈ آپشن بھی نہیں اس نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کو تین چار جو ہے نا ساورن سٹیٹس میں آپ ڈیولپ کریں جس میں آزاد کشمیر بھی ہو گلگت بلدستان بھی ہو جمہو کشمیر بھی ہو لڈاک بھی ہو ان کو آپ اندرونی خود مختاری دے دیں اس کے بعد آپ ان کے درمیان بارڈرز کھول دیں تو تاکہ ان کے جو رشتے ناتے آنا جانا یہ ایشو ختم ہو جائے تو اس کے بعد کہیں آٹھ دس سال تک جب یہ ایسے چلتے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں ان کی انڈرٹیکنگ لیں کہ ان کا ڈیفینس جو ہے وہ ہم دیکھیں گے مشترکہ طور پہ یا تھرور ایتھارڈ پارٹی یا جیسے بھی ہے تو اس کے بعد یہ پھر تیع کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اس وقت کا زبردست فارمولہ تھا جو مشرف نے اور واجبائی نے ایکسپٹ کیا لیکن وہ بات وہاں پہ رہ گئی اب اس طرح کے کہنے کا مطلب یہ ہے ڈیسیجن میکنگ کی پاور ان کے پاس ہونے چاہیے ان ان علات میں اگر یہ دونوں اپنے اپنے اس پہ سٹک ہو تو کوئی حل اس طرح نہیں نکلے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ٹرمپ پھر وہی کرنا چاہ رہے جیسے اب انڈیا کے ساتھ اس کے تجارتی وہ ہیں مفادات ہیں وہ وہاں پہ وہ کرنا چاہ رہے پاکستان کے ساتھ چونکہ وہ افغانستان میں پنسا ہوا ہے وہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے پاکستان کی اب جیسے اس نے کہا کہ اس کو کہا ہے اگلی پریس کامفرنس میں کہا ہے کہ ایس اگریٹ لیڈر امران کا کہا ہے تو دونوں کو میرے خال میں وہ جسٹ جو پالیٹکس اس کو خوش کرنے کے لیے دیکھیں ٹرمپ سے تو کسی کو اتنے کوئی سنجیدہ بات کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے میں آپ کو بتا دوں لیکن امریکی صدور میں جان ایف کینیڈی نے جو ہے ایک سیریس انڈرٹیکنگ لی تھی اس کی کہ میں آپ لوگوں کے درمیان سمجھوتا کراتا ہوں میڈییشن کا بھی لفظ استعمال کیے بغیر اس نے کہا کہ نہیں جی ہم انوالب ہوتے ہیں اس نے باقعی تب بندے اپوائنٹ کر دیئے تھے اور اس وقت کیونکہ چائنہ کا کیمنزم کے حوالے سے مسئلہ تھا سکسٹی ٹو کی وار کے حوالے سے جو اس کے نظر آ رہا تھا کہ جی انڈیا ایک ڈیمارکریسی ہے اور چائنہ ایک کیمنز کنٹری ہے تو ہمیں انڈیا کی مدد کرنی چاہیے اس میں پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں کرتے یا ہم عملہ کر دیں گے تو اس نے یہ شرط مانی تھی کہ ہم میں مسئلہ آل کراتا ہوں اور وہ مسئلہ اس کے لیے وہ تقریباً دو سال مسلسل مختلف امریکی وفت جاتے رہے آتے رہے دونوں طرف سے کبھی ادھر کبھی آخر میں انہوں نے آتھ کھڑے کر دیئے کہ نہیں جی اس مسئلہ کا کوئی حال نہیں اس سے زیادہ سیریس ایٹمت ویسٹ سے نہیں ہو سکتی میں اس وقت بریٹش جو پرائم نیسٹر تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا چونکہ ان کا مفاد اصل میں یہ تھا کہ چائنہ کے خلاف اس وقت ایک جو ہے نا وہ ماز بنایا جائے تو ٹرامپ صاحب جو ہے نا وہ ویسے بھی ایک ان کا نیو نیشنلیزم جو ہے وہ امریکہ فیسٹ انہوں نے اس نکتہ نظر سے دیکھنا ہے اور وہ اس بات کو چھپاتے بھی نہیں ہاں وہ تو خیر بڑھے ان کو اگر فائدہ انڈیا سے ہو رہا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے وہ دونوں سے لیتے رہیں گے ساتھ میں یہ کہتے رہیں گے جی میں کوئی سمجھدہ کراؤں گا جس مطلب پہ وہ پولٹکس ہی اس نے کے لیے اگر جو بھی انہوں نے اکی ایک تو اس کا الیکشن بھی آ رہا ہے بلکل اور تو یہ تو خود آپ کے پرائم نیسٹر صاحب نے تسلیم کیا خود آن ریکڈ کے جناب میں آئی ام ڈیپلی ڈس اپوائنٹیڈ کہ جی انٹرنیشنل آئی کمیونیٹی جو ہے وہ ری ایکٹ ہی نہیں کر رہی ہے کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا میں اہران ہوں کہ کیا ہے حالانکہ اس میں اہرانگی کی بات نہیں ہے آپ مسئلے کو غلط طریقے سے بنا کے پیش کر رہے ہیں اس میں بہتشان ہی سب دو دو طریقے میں اسی اس پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہم سن رہے ہیں جب سے ہم بچے تھے وہ اس وقت سے سن رہے ہیں اور یہ میرے خال میں جو ہم نے ڈسکشن کی تو جب تک فلیکسیبلیٹی نہیں ہوگی دونوں سائٹ پہ جب تک کشمیر کے لوگوں کی نہیں سنی جائے گی جب تک ان کو نہیں سنا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جیسے آپ نے کہا پہلے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی کیونکہ وہ بیچارے جو ہیں بیچ میں پسل رہے ہیں وہ جو ہیں وہ کچھلے جا رہے ہیں بہت زیادہ انہوں نے سفر کر لیا تو جب تک اگر یہ دونوں اسی جگہ پہ قائم ہیں تو میرے خال میں کوئی سلوشن تو نہیں نکل سکتا نہیں نکل سکتا جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بیٹھ کے اور یہ باہمی اس سے وہ کرے اب اس مسئلے پہ دیکھیں پاکستان کی ہم اگر بات کریں خصوصاً جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے بڑی سکٹ اپوائنمنٹ ہوئی ہے کہ ہم اس وقت بالکل اکھیلے کڑیں آپ کی جو ہے وہ آئی سی ہے ہم ہر جگہ پہ امت اور امہ اور وہاں پہ کڑے ہوتے ہیں یہ جو خادمین شریف ہے نے ان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم وہ ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے پہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی سالٹ چیز نہیں آ رہی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو ہر جا پالیسی ہے جو ہمیشہ سے ایک فیلیور رہی ہے تو وہی ریزن ہے کیونکہ نہ انہوں نے دوستوں کو ساتھ رکھا اور دشمن انہوں نے زیادہ بنائے اس وقت جو ہمارے آس پاس ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا ہمارے تعلقات ایسے ہیں ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ایسے ہیں انڈیا کے ساتھ چلیں ایک باقی تو کیا سمجھتے کہ پاکستان کی یہ پالیسی دیکھیں جی یہ جو پالیسی ہے نہیں پاکستان کی کہ کہتے ہیں جی فیلیور ہے آپ نے کہا ہے میں اس کو فیلیور نہیں کہتا میں اس کو جو ہے وہ دیسٹریکشن یعنی کیٹاسٹروف کیٹاسٹروفی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اگر سب سے بڑا کوئی علمی آیا ہے تو وہ اس کی خراب خارجہ پالیسی ہے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا آج تک اگر پہلے دن سے یہ کوئی سنسبل طریقے سے اس کو بنا لیتے جو کہ ظاہر ہے بنائی نہیں سکتے تھے چونکہ موسلی وہاں پہ فوجی حکم رہاں گئے دیموکریٹک گورنمنٹ تو ابھی بھی نہیں کرنے دی انہوں نے کسی کو کرنے ہی نہیں دیا اور جو کسی نے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش بھی کی جس طرح ظلفکار ریلی بوٹو یا اس طرح اقاد بندہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو آپ کے سامنے یہ پالیسی کی وجہ سے آپ نے سینگ اڑا دیئے اپنے پڑوسیوں سے دنیا کا کوئی خیتہ پڑوسیوں کو چھوڑ کے ترقی نہیں کر سکتا پہلے آپ اپنے ملک کے اندر تجارت کرتے ہیں پھر آپ اپنی سہرات سے باہر پھر آپ آورسیز جاتے ہیں آپ ایک دم اٹھ کے اماریکہ کے ساتھ تجارت کر کے تو کام نہیں کر سکتے آپ کو ایران ہے افغانستان ہے انڈیا ان تینوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جب تک بہتر نہیں ہوتے آپ غربت سے نہیں نکل سکتے اور جب آپ غربت سے نہیں نکل سکتے تو کیا آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب آنا کی خاطر کشمیر تو چونکہ اب ایک میٹر آف ایگو بن گیا ہے چونکہ اگر آپ کی یہ ایگو نہ ہو تو پھر اس کا سمپل فارمولا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی کشمیریوں کو دے دیں اور کشمیریوں کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کشمیری آپ کو کہیں گے کہ آپ برس اگیر سے نکل جائیں کشمیریوں کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ ان کا جو لوکل سیلف رول ہے ان کا جو رائٹ ملکیت ہے وہ آپ ان کو دے دیں رائٹ ٹو ڈیسیجن ان کے جو وسائل ہیں اس پہ ان کا حق دے دیں تو احصہ تو وہ پورے برس اگیر کا ہیں وہ کہاں جائیں گے وہاں سے اٹھ کے اگر وہاں سے کوئی پانی رابلپنڈی کی طرف آ رہا ہے تو اس کو اگر ہندوستان نہیں روک رہا تو کشمیری روک نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ یہ تیہ کر کے تو آپ وہاں پہ ترقی کا ایک نیا دور شروع کریں دیکھیں یہ جو پچھلے صدی میں اتنی بڑی ترقی ہوئی پوری دنیا میں جو ترقی آفتہ ملک ڈیوالپ ہوئے اس میں ہم پیچھے رہ گئے اس لیے کہ ہماری غلط پالیسیوں تھی ہم نے لڑائیاں کھولی ہوئی تھی یہ تہتر سال میں چار لڑائیوں تو آپ لڑ چکے باقی چھوٹی موٹی لڑائیوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے پڑوسی سارے آپ سے ناراض ہیں تو اس طرح آپ کہاں تک جائیں گے اب اس میں دیکھیں انڈیا کو بلیم کرنے سے مزہ یہ آتا ہے ہم لوگوں کو کہ وہاں پہ ایک اپینین ہم نے ڈیوالپ کر دی سرکاری خرچے پہ کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ویلن ہے حالانکہ اس کو بھی اگر اور سے دیکھیں تو ویلن والی کو بات ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی دلائل چاہیے ہوتے ہیں نا کہ انڈیا نے مثلا نیپال پہ عملہ کر دیا یا سری لنکا پہ فوج کشی کر دی یا پاکستان پہ فوج کشی کر دی اب یہ ایک تو کہانیاں ہیں اور ایک فیکٹس ہیں تو فیکٹس آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی یا آپ کا تعلق نہیں بن سکتا اس کے لیے ایک مائنڈ سٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے وہ تو مچولی دونوں سائٹ سے دونوں سائٹ سے کیونکہ اس سائٹ کے بھی یہی ایک وہ ہے وہاں کی جو آپ اگر میڈیا دیکھیں وہاں کی لیڈرشپ دیکھیں یا وہاں پہ دیکھیں آپ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہاں پہ بائیس کروڑ لوگ لیتے ہیں دوسری سائٹ پہ تقریباً سو آپ عرب کی پاپولیشن ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سارے جو پاکستانی ہیں وہ تیررسٹ ہے یا وہ جو ہیں ایکسٹریمسٹ ہے یا اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارے اندوستانی جو ہے وہ تیررسٹ ہے یا وہ جو ہیں ہمارے دشمن ہیں وہاں پہ بھی میجورٹی لوگ اگر ایسی کوئی سیچویشن ہوتی تو میرے خال میں بڑی ورسٹ وہاں پہ ہوتی لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں تو آپ اگر جب آپ کسی پورے ملک کو بلیم کرتے ہو تو وہ لوگ ہارٹ ہوتے ہیں یا پورے اگر ریلیجن کو کوئی آپ وہ کرتے ہو بلیم کرتے ہو تو پورے ریلیجن کے جو لوگ وہ ہوتے ہیں تو میرے خال میں یہ ایمیچور سی جو چیزیں ہیں ایمیچور بہت ہے یہ پالیٹیشن دونوں سائٹ کے پالیٹیشن میں بھی ہے میڈیا میں بھی ہے عام لوگوں میں بھی جو ایکسٹریمسٹ سوچ وہ ہے بدقسمتی سے جو کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں علان کے ایسا نہیں ہے دونوں ملک اگر آپ اس میں بیٹھے ہیں بڑے اگر ان کے مسئلے ہیں تو وہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں اور اس میں لوگوں کی بلائی ہونی چاہیے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ دونوں کے اپنی اپنی سیاست ہے اور دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہے پھر یہ کہ کنٹرول جو پیچھے سے ہیں وہ بھی ایک بدقسمت یہ ہے یہ اگر ایسی سیچویشن ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی ہے پاکستان اگر اس وقت ہم دیکھ لیں تو وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا تا کھڑا ہے اور کھڑا ہوگا کیونکہ وہاں پہ اس کے جو انٹرسٹ ہے اب پاکستان نے جب کہا ہے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں بیٹھوین یونائٹڈ سٹیٹ اور ایران میں آم ریڈی تو میڈیئیٹ بیٹھوین پاکستان کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں کوئی وہ کر سکتے ہیں کیا ایران اتنا ٹرسٹ کرتا ہے پاکستان کو یا پاکستان کا اتنا انفلوینس ہے کہ وہ اتنے کروشل حالات میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے دیکھیں سر وہ پرائم منسٹر صاحب تھوڑے سے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ان کی ویشفل تنکنگ ہے دیکھیں نا پاکستان کے انٹرنل مسائل پہ جس طرح کا برشن وہ لے کے آئے تھے اور جس طرح کے دعوے انہوں نے کیے تھے کہ ایک سال کے اندر اندر پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا جبکہ ہوا اس کے ولٹ ممکن ہے انہوں نے دو چار اچھے کام بھی کیے ہوں یہ بات نہیں ہے لیکن اوورال جو ان کے دعوے تھے ایجوکیشن پہ اس کے بعد ہیلتھ پہ ایکانومی پہ اس میں آپ دیکھیں انڈیکیٹرز جو ہیں آپوزٹ سمت میں ہیں ہم نے انڈیکیٹرز ہی دیکھنے ہوتے ہیں اب کسی کے دل میں کیا ہے اب دیکھیں ایران کے ساتھ بہت بڑا پرابلم اس لیے ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب کسی قیمت پہ کسی ایسی اسلامی کنٹری کو ٹالرینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ ایران کے ساتھ کوئی خوشکبار تعلق رکھنا ہے تو پاکستان تو راک ہی نہیں سکتا جو کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ دنیا میں جن ایک دو ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان میں ایک سعودی عرب بھی ہے تو وہ کس طرح کریں گے یہ ایک ان کی ویشفل تینکنگ ہے کہ جی ہو جائے گا یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران ان کی سنے گا اور ایران کے اندر آپ دیکھیں ایک بڑی ایک ریزسٹنس ہے امریکہ کے خلاق اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پرو امریکن ہیں ان کے انفوینٹسیں نکل کے بات ہی نہیں کر سکتے یا نکلیں بھی تو سعودی عرب کے انفوینٹسیں باہر نہیں آ سکتے تو ان کے ساتھ کیا بات کی جائے ایران ایک مضبوط ملک ہے اس کی پوری ہسٹری ہے اس نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں تو وہ اس کے بھی جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا در کے تو وہ کمپرومائز کرے گا لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنے میں ارج کیا ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ کوشش کیسے کی جائے کیونکہ پاکستان خود اپنے مسائلیں خود اتنا پریشر انڈر پریشر ہے ایکانومی اس کی جو ہیں آس پاس کے جو آلات ہیں وہاں پہ وہ پنسہ ہوا ہے پھر طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی نیگوسیشنز چل رہی تھی وہ ایک دم وہ گئے کیونکہ طالبان کے جو گروپ میں ایک ملنا چاہتا تھا ایک نہیں ملنا چاہتا تھا یہ مختلف ایسے حالات ہیں تو میں جس اس لئے پوچھا ہے کہ پاکستان کا آج کل یہ ایک وہ چل رہا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ان کے بیچ میں ہم وہ کریں میرے پرسنل وہ یہ کیونکہ آپ پہ اتنا زیادہ انفلوینس ہے سوہی عرب کا کہ آپ اس سے ہٹ کے نہیں جا سکتے اور ایران بھی ایران ٹرسٹ کرے گا اس پہ پاکستان پہ اس سے تو ایران یہ کہے گا کہ ہم ڈائریکٹ سعودیوں سے بات کر لیتے ہیں سیدھی سیدھی اگر کوئی انہوں نے کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تجویز دے بھی سکتے ہیں تو وہ سعودی عرب کی طرف سے آئے گی آپ ممکن ہے ایک چلو میڈل مین کے طور پہ ان کی تجویز لے کے ان کے پاس چلے جائیں لیکن آپ کے پاس انفلوینس ہوتا ہے تو پھر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں you have no influence پھر دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو امریکن نے سینکشنز لگائی ہیں ایران پہ بڑی سخت جو بہت سخت لگائی ہے تو پاکستان میں کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی اور یہ اس وقت لگائی ہے جب پرائم منسٹر وہاں پہ امریکہ میں تو میرا نہیں خیال کہ ایران اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے گا یا اس قسم کی کوئی سیچویشن ہے کہ وہ یہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ اس طرح کی کہ وہ کر سکتا ہے دوسرا آپ دیکھیں جی آپ جو ہے نا وہ دانسے ہوئے ہیں دل دل میں آپ کے اپنے مسائل سب سے بڑا مسئلہ آپ کا جو ہے ایکانومی ہے کہ جس طرح وہ ایک غریب مزدور کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کل کی روٹی کان سے کھانی ہے یا کل بچوں کو فیسیں کیسے پی کرنی ہے جس کو آپ تیارداری کہتے ہیں پاکستان معاشیت کے حدوار سے تیارداری پہ چل رہا ہے کہ آپ نے ٹو بلین اس سے مانگے ہوئے ہیں ٹو بلین اس سے مانگے ہوئے ہیں آپ کس طریقے سے یہ سسٹینبل لائف نہیں ہے کہ آپ ورلڈ پالیٹکس میں ایک رول پلے کرنا شروع ہو جائیں کہ ہم اس کا بھی سمجھدہ کریں گے اس کا بھی میں اگر وہاں پہ ہوتا پاکستان میں کسی انفلوینشل پوزیشن میں تو میں سب سے پہلے جو ہے انڈیا کے ساتھ نیگوشیئٹ کرتا کسی بھی ٹائم اور کانڈیشن پہ یہ ملکوں اور قوموں کا جب مقدر اس طریقے میں فنسا ہو تو اس میں یہ آنا پرستی اور ہم جی یہ ہیں اور وہ آپ وہ ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی چونکہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سو سال آگے کہ آپ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ایک بہت بڑے جو ہے گھڑے میں دکیل رہے ہیں آپ ان سے نیگوشیئٹ کرتے فیسٹین جو نیبر ہے اس کے بعد افغانستان جو آپ کو فیسٹین نیبر ہے اور ایران تیسرے نمبر پہ آئے آپ کر کے تو آپ اپنے لیے یہ سوچیں کہ بھئی ہم لوگوں کو عربت سے کیسے نکالیں وہاں پہ اصل میں پولیٹیکل انسلٹینٹی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ اس کو بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکا اب دیکھیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں آپ انڈیا کے پریمیر آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے سپیچ کیے تو وہ اس نے پورے انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہا تھا ایک لیانس یہ جب بھی آیا ہے پچھلی بار بھی جب بھی آیا تھا جو سپیچ کیے تو وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کسی پارٹی کے جلسے سے کوئی وہ کر رہے ہیں تو یہ دیفرنس تو بڑا واضح ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سیچویشن جا رہی ہے اکتوبر نومبر میں مولانا فضرامان صاحب کی جو مومنٹ ہو رہی ہے یا پوزیشن جس طرح اپنے وہ تیاریاں کر رہی ہے تو وہاں پہ یہ ان کو بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکا ہے ایک تو اکانومی اتنی ویک ہے دوسری ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے تو بارال دعا کرتے ہیں کہ چیزیں اچھی طرح طرف جائیں دوسرا ان کے مشیر بھی دیکھیں نا سر وہ ایک ان کی مشیر ہیں جو وہ مشیر اطلاعات وہ یہ زلزلے پہ انہوں نے جو بیان دیا لیکن وہ بدکسمتی سے ایسے ایسے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ پتہیں کہ اس پہ اب میں رولوں ان کے بیانات پہ کہ اس پہ میں ہنسوں نہیں لیکن اسی وجہ سے کیا ہے نا کہ وہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ونڈرفل ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو آپ تو بالکل تقدیر بدل رہے ہیں لوگوں کی حالانکہ ہو اس کے برقس رہا ہے برقس رہا ہے بلکل اور تو یہ غلط مشیروں کی ویسے اب یہ مشیر کہاں سے آئے یہ بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بیکراؤنڈ کیا ہے وہ ایر ملیٹری اسٹبلشمنٹ کی اور ایسی حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں تو وہ پھر اس کا مطلب ہے اگر مخلص ہے بھی تو اس کو خراب کر رہے ہیں بدکسمت یہی ہے کہ وہ سیاستدان تو ہے نہیں اور وہ خوش آمدی جمع ہوتے ہیں یہ تو ساری ہم حکومتیں دیکھتے رہے ہیں سات آٹھ حکومتیں تو ہم نے بڑی قریب سے دیکھی ہیں یہی لوگ آ جاتے ہیں اور یہی پھر اس کو راستے سے اٹھا کے اور پھر یہ خود دوسری طرف چلے جاتے ہیں لیکن لیڈرشپ کو ڈوبو دیتی ہے پشانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے تو ہمیشہ باتیں کرنے کو چاہتا ہے بہت ساری کرنے کو چاہتا ہے لیکن یہ وقت ہمارا ہتم ہو گیا ہے آپ نے ٹائم نکالا بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج ہم نے کوشش کی کہ ان مسائل پر بات کی جائے جو کہ اس وقت درپیش ہے ہمارے خطے کو خصوصا پاکستان کو ہماری ڈسکشن کوشش تھی کہ کینڈڈو اس میں کوئی بناوٹی چیزیں نہیں ہو جو ہماری اپنے ذاتی اپنے ہیں بہشانی صاحب کا بہت بڑا وسیع تجربہ ہے وہ ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں آج ہم نے ان سے گفتگو کی آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا میں بار بار یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم بھی اقلی کل نہیں ہیں ہم اپنی طرف سے ایک بات کرتے ہیں آپ کو پورا آکے کہ آپ اس سے اختلاف کریں آپ اپنی آراء میں ضرور بیجیں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ نفرت ایک بیماری ہے نفرت نہ کرے پیار کیلئے کوشش کریں اگر اللہ کرے کہ یہ دونوں اس ہمارے خطے میں امن امان آئے چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے ہندوستان میں ہے چاہے وہ پاکستان میں یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسری کے ساتھ رہے بڑا اچھا رہے گا وہاں سے غربت کا خاتمہ ہو وہاں پہ ترقی ہو وہاں پہ خوشحالی ہو تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا آئیے کہ سب مل کے اس کے لیے جدوجہت کریں ایک دوسرے کے قریب آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اللہ حافظ